بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہتی ہوں اپنے محترم بہنوں اور بھائیوں کو آپ کی پروگرام صبح ہدایت میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بصدقاء محمد و آل محمد حیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں آج آگست کی اٹھائیس تاریخ ہے اور بارہ سیقت ہے ہمارا پروگرام کا آغاز ہمیشہ دعا سے ہوا کرتا ہے دعا کے بعد آپ کو حدیعہ قیدت کے سیگمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں دعا پیش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد باقی کا پروگرام جائے رکھا جائے گا تو چلتے ہیں دعا کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكرا ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتک وسکان سماواتک وحملت عرشيك ومن بعثت من انبیائک ورسليك وانشأت من اصناف خلقیك انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لک ولا عديل ولا خلف لقولک ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدک ورسولک ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتنی على دینکا ما احییتنی ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتنی وهب لي من لدنک رحمه ان كانت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنی من اتباعی وشیعتي وحشرنی فی زمرتی ووفقنی لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علی فیها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انک انت العزیز الحكیم برحمتک یا ارحم الراحمین و صل الله علی سیدنا محمد و آلیه الطاهرین صبحت به خیر آقای من آقای دلتنگی صبحت به خیر آقای من آقای تنهایی من دور افتادم ازت اما تو نزدیکی امروزمو با تو شروع کردم که این جایی گناه من به انتظارتو نشستنه نشست عاشقی گناه عشق رفتنه اگر که دل خوشی شایی به من گناه است تو نیست اگر که خیست چشم تو گناه است موسیقی بلی سخت دموم بیارم توی عشق تو کم میذارم تو امانم موسیقی تو هفته ای دوبار گریه میکنی برا تو هفته ای دوبار تو بمیکنی بجام تو منتظر تر از منی تموم شقیبتم دروغ میگم عاشقم ولی بذار بیام خدا کنن به هم نگی تموم فرصتت دعا بکن که خوب بشم آقا به حرمتت یه کاری کن که من نشم دلیل گریهات یه کاری کن نشم دلیل صولت بطر ناظرین دعا آپ کی خدمت پیش کی گئی اس کے بعد حمد باری دعا آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور بہت ہی خوبصورت کلام تھا بہت ہی خوبصورت آواز تھی بہت سننے میں اس کو مزایا امید ہے کہ آپ نے بھی اسے سن کے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ مومن علی بھائی کیا کرتے ہیں ان کی گئی موجود کی میں آج ہدایت کی بات کا سیگمنٹ جو ہے وہ میں کروں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کو اس طرح سے بتا سکوں کہ وہی اقوال جو ہمارے اماموں نے ہمارے لیے جو باتیں چھوڑی ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں اور شاید میں اس طرح سے اس اچھے طریقے سے آپ کو نہیں سمجھا سکوں گی جیساں سے علی بھائی سمجھاتے ہیں لیکن آپ اور ہم مل کر کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں لیکن آپ کو یہ بھی یاد کرواتی چلے جاؤں کہ علی بھائی کے والد محترم جو ہیں وہ سخت علیل ہیں آپ ان کے لئے پلیس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ بستقہ محمد و آل محمد عطا فرمائے اور ان کی تمام تکلیف کو جو ہے وہ دور فرما دے ہدایت کی بات کا آج جو ایک کال بہت ہی مجھے خوبصورت لگا اور بہت اس نے اپنی توجہ جو ہے اپنی طرف کھینچی میری توجہ وہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ہے جو کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے پس اگر اس نے نیک عمل انجام دے دیا تو اللہ سے اس میں مزید ترقی کی دعا کرے اور اگر خدا نخواستہ برا عمل انجام دیا ہے تو پروردگار عالم کی حضور اس پر معافی مانگے اور سچی توبہ کرے رات کو اکثر یہ کہا جاتا ہے بچوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے کہ سونس سے پہلے جو ہے اپنے پورے دن کا جو آپ نے عمل کیا ہیں ان پر غور کریں کہ وہ کس طرح سے آپ نے دن کا آغاز کس طرح سے کیا دن کا اختتام کس طرح سے کیا اس کے درمیان میں کیا کیا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اللہ سے قربت کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں اب پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب سبہ اٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں کیا وقصد ہوتا ہے کیا پرپس ہوتا ہے محس وقت کو گزار دینا یا اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے رولز پر چلتے ہوئے ٹائم گزارنا تو جو شخص اپنا محاسبہ کرے اپنا محاسبہ سب سے بہترین چیز ہے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی بجائے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے اگر آپ صرف اور صرف اپنا محاسبہ کریں اور ایک تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ اپنے لیے اس بات کے لیے مختص کر دیں کہ آپ کو سوچنا ہے کہ آج دن بھر میں میں نے اللہ تعالیٰ کے کتنی حدود کو توڑا ہے کتنی اس کی بنائے ہوئے رولز کی جو ہے وہ فالن نہیں کیا ہے اور کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے تو آپ بہترین طریقے سے جو ہے اپنی آپ کو سیدھی راستے پر ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو لمحہ بلمحہ ٹھیک بنا سکتے ہیں رات کو سوتے وقت کچھ ٹائم دیجئے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے نفس کو اور پھر سوچئے کہ ہم سے آج کون کونسی غلطیاں جو ہیں وہ سرزرد ہوئی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے در جو ہے معافی کے وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور آپ رات کو سوتے وقت اپنے تمام گناہوں کی دن کے کی ہوئے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ پہ گناہ معاف کر دے گا اور آنے والا جو دن ہے آپ کے لیے اس کو نیکی کی طرف آپ کے ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ دن بھر جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل رہیں تو یہ میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے ایک بہت ہی بہترین کول ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاصبہ کر کر سوئیں اور عہد کر لیں اگلے دن کے لیے کہ ہم نے جو غلطیاں آج کے دن دوہرائیں ہیں جو گناہ آج کے دن کیے ہیں اور جو قدم ہم نے غلط آج کے دن اٹھائیں ہیں وہ کل نہیں اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ بات کریں وہ کام کریں جسے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکیں جسے ہم جو ہمیں ہمارے رسول نے اور ان کی آئیمہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں جو رستہ بتایا ہے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں نہیں پہن سکتے لیکن اٹھ لیسٹ ہم یہ لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو بہترین سے بہترین بنا سکیں اور ایک اور کال ہے جو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام علیہ رضا علیہ السلام کا ہے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اتنی قدرت نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے وہ محمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑے کیونکہ اس سے گناہ چھڑتے ہیں جمعت المبارک کا دن ہے آپ کو جمعت المبارک کی مبارک بعد بھی پیش کرتی جاؤں بہت ہی مقدس بہت ہی بہترین دن ہے مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ ہم کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ سکیں جب ہمارے جو فوکس ہے پورا وہ نماز کے اوپر ہو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہو اور جب اتنی فرماتے ہیں جس سے اس کو اتنی قدرت حاصل نہ ہو کہ اپنے گناہوں کفارہ آدھا نہ کر سکے یعنی آپ نے کوئی گناہ ہے کسی شخص سے سرزرد ہو گیا ہے اور وہ جو اس کا صحیح جو شریعت اور پر جو اس کا کفارہ ہے وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا کفارہ آدھا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود بھیجئے جتنے درود بھیجیں گے اتنے ہی آپ کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے اور خاص طور پر جمعہ کے دن یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ جتنی بھی فراوانی سے جتنی بھی کسرت سے آپ درود پاک پڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کے درجات جو ہے بلند فرمائے گا اتنے ہی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اتنی ہی آپ کی زندگی میں لئے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کی تمام کی تمام جو تکالیف ہیں وہ دور فرما دے گا تو اس لئے کوشش کیجئے کہ آپ جس دن جو ہے جس دن آپ کو لگے خاص طور پر جمعہ کے دن آپ سوچئے کہ آج مجھے درود میں ہی جو ہے وہ تمام دن گزارنا ہے سارا دن جو ہے وہ درود پاک پڑتے رہنا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ خود نوٹس کریں گے تو خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کس طرح سے کرم فرمایا کس صدقے فرمایا ہے محمد وعال محمد کے صدقے فرمایا ہے اور یہی بات جو ہے آپ کے دین کو مکمل کر دے گی آپ کی جو گناہ ہیں ان کو کم کرنے کا باعث بنے گی اور انشاءاللہ ہم سب جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ ہماری زندگی مائل ہو جائے گی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں بہت ہی خوبصورت سی بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے دو جملوں میں دو لفظوں میں اگر آپ اس کو سمرائز کریں اس کو سم اپ کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی اگر گزری ہوئی زندگی اس طرح سے ہے کہ لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملیں آپ کی کمپنی میں بیٹھیں آپ سے علم حاصل کریں چلیں علم بھی علیدہ کر دیجئے آپ کی باتوں سے ان کے اندر اللہ کا خوف اجاگر ہو اللہ کا جو احساس ہے محبت کا وہ بڑے محمد والے محمد کا ذکر جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اگر آپ کی زندگی اس طرح سے ہے تو پھر موت کے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لمحے وہ زندگی کی دن اور وہ ٹائم جو آپ نے گزارا لوگوں کے ساتھ جس کے لیے لوگ آپ کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں آپ کی اخلاق کی وجہ سے سب سے پہلے اور پھر آپ کی زبان کی وجہ سے جس سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہتا ہے اس سے باتیں اللہ کی بتائی جا سکتی ہیں ہم سب انسان جو ہیں مسلمان جو ہیں ان کو اپنے آپ کو underestimate نہیں کرنا چاہیے ہر سخت کے اندر ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک quality پیدا کی ہے کہ وہ اس کے اندر روحانیت پیدا کی ہے بس اس روحانیت کو تھوڑا سا ایک دریچہ جو ہے اس کا روشن کرنے کی ضرورت ہے ایک در جو ہے آگئی کا وہ روشن کرنے کی ایک کھولنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر کی جو روحانیت جو اللہ سے پیار ہے اپنے لفظوں میں سے ہی جتنا انسان جتنا اس کا جسے کہتے ہیں دماغی اتطاعت ہے اس کے مطابق ہی آپ وہ بات کیجئے ضرور وہ بات کیجئے ضرور جو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے جو آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیقتہ فرماتی اس سے آپ کو خود فائدہ صرف حاصل نہیں ہوگا بلکہ آپ کے جو اردگید رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسے فائدہ حاصل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اردگید وہ آپ کی کمپنی حاصل کرنے کے لیے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے تاپ رہتے ہیں اور جب زندگی اس طرح کی ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم اپنی زبان سے اپنے اخلاق سے اچھی روایت قائم کر کے جائیں اچھا احساس لوگوں میں پیدا کر کے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں ہم پر نہ روئیں اور ہمیں یاد نہ کریں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ میں نے ماف کر دیا میں نے اگنور کر دیا میں نے بہت اچھی بات ہے ویسے تو کوئی بھی سلسلہ ہو کوئی بھی بات ہو جس پر ترخیق پیدا ہو چکی ہو اور رشتہ داریوں میں جو ہے وہ تضاد پڑھنے کا کوئی تفرقہ پڑھنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو تو یہ سب چیزیں اگر آپ لٹکو کر دیتے ہیں جانے دیتے ہیں اس کو اس کو لے کر پکڑ کر نہیں بیٹھتے تو یہ تو اچھی بات ہے ہی لیکن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے زیب دیتا ہے سب سے زیادہ اس کا عجر جس کو حاصل ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو آپ اس کو ویسا ہی جواب دے سکتے ہوں جیسا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ ایک سٹیپ سٹیپ یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی پوری خواہش کے باوجود کہ آپ اس سے بدلہ لیں بدلہ نہیں لیتے تو یہ جو ہے یہ معافی کا سب سے بلند مقام ہے یہ معافی کا سب سے آلہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوا کرتے ہیں اور بہترین معافی جو وہ یہی ہے کہ جب آپ بدلہ لینے پر قادر بھی ہوں تو اس کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں بلندگتے آپ اپنے زبان سے کم از کم اور کوئی طریقہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا بدلہ لینے کا تو زبان ایک ایسا طریقہ ہے ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں جو ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ اس کو جواب میں اس طرح سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو زبان کا آپ کے پاس جو ہتھیار ہے اس کو استعمال مت کریں اس سے بدلہ مت لیں اور اللہ کی خوشنی کے لیے صرف اور صرف اللہ کے واسے وہ عجر دینے والا ہے یہ میں سوچئے کہ میں نے اگر اس کو اس وقت اسی طرح سے تکلیف نہیں پہنچائی اپنے زبان سے جس طرح سے اس نے مجھے پہنچائی ہے تو شاید کوئی بہت بڑا رقصان میرا ہو جائے گا شاید یہ سمجھ بیٹھے گا کہ میں کمزور ہوں سمجھنے دیجئے سامنے والے انسان کو جو بھی سمجھتا ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ جو بھی سوچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوشنیودی حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور جب آپ سب سے بڑی ذات جو مالک ہے جو قادر ہے ہر چیز پر جو ہمارے بولنے پر ہمارے زبان ہلانے پر ہمارے ہاتھ ہلانے پر ہمارے پلک چھپکنے پر جو قادر ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اس قادر متعلق کے لیے اپنے کسی بھی نفسانی خواہش کو کسی بھی بدلے کی خواہش کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اس کو دبا سکتے ہیں تو پھر وہ ہے عجر دینے والا انسان دنیا میں آپ کو کوئی عجر نہیں دیتے پھر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے جو ایک ایک تلقین کی گئی ہمیں ہمیں بچپن سے یہ بھی سکھایا جاتا ہے ظاہر ہے قرآن پاک میں احادیث میں ہمارے اماموں کی جو زندگی ہے اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے اس سے ہم نے یہ نتیجہ جو ہے وہ یہ نکالا ہے کہ دینا جو ہے وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب جو ہے فیل ہے انسان کا لیکن ہم جب یہ سوچتے ہیں کئی دفعہ ہمارے خود کے پاس جو ہے وہ زیادہ مقدار میں وہ چیز نہیں ہوتی یا خود کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کو اتنا دے سکیں کہ جو ان کے لیے مقام آسکے لیکن حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تمہارے پاس بہت تھوڑا بھی ہے تو اس کو دیتے ہوئے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت تھوڑا اللہ کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھتا ہے اپنی گجائش کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق آپ ایک پینی بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہزاروں پاؤنڈز سے جو ہے وہ بڑھ کر ہوگی اور یہ خیرات کا جو یہ سلسلہ ہے یہ آپ کی موت کے بعد آپ کس دنیا سے چل جانے کے بعد سلتا رہے گا اور آپ کی جو نامائے عمال ہے اس میں نیکیوں کو درج کرنے کا باعث بنتا رہے گا اس لیے اپنے امام کی اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے اپنے ساتھ جو ہے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجئے کہ تھوڑا دینے پر بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ دینا جو ہے وہ سب سے گریوی حرکت ہے سب سے ناپسنددہ حرکت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس کے ناومیدی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے بڑھ جائے گی اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مومن یہ برداشت نہیں کرتا کہ ناومیدی کا کسی کی ناومیدی کا باعث بنے تو ناظرین یہ تو کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جائیں گے ہمیں ایک بریک کی طرف جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو جائے رکھیں گے آپ کو ایک باری پھر جمعت المبارک مبارک بات پر اشکر کرتی ہوں یہ کنان آپ تیاری کر رہے ہوں گے جمعہ کی تو آپ سے پھر ملتے ہیں اپنے چائے اور کافی کا کپ لے کر سکرین کے سامنے ہی بیٹھے رہیے گا لیتے ہیں موسیقی